اسلام علیکم فوڈ گوڈ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید اور آج ایک بڑا ہی زبردست ٹوٹکا آپ کی خدمت پر پیش کرنے جارہے ہیں آج ایک ٹوٹکا ایسا ہے کہ آج آپ کو بتائیں گے کہ چلغوزے کے ساتھ ایک چھوٹا سی چیز آپ نے ملا کر استعمال کر لینی ہے پھر اس کا کمال دیکھنا ہے آپ نے طاقت قوت کا چلغوزہ آج کل کی قیمت میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں نہایت سستا ہو چکا ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں یا گوگل پر سرچ کریں تو یہ ساڑھے چودہ سو روپے سے لے کے پندرہ سو روپے کلو تک چلغوزہ آ چکا ہے یہ مارکیٹ کی میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی سستا ہو چکا ہے کسی بھائی نے پریشان نہیں ہونا وہ دور چلا گیا جب دس ہزار پے سات ہزار پے کلو ہوا کرتا تھا وہ دور ختم ہو چکا ہے آج چلغوزہ بہت سستا ہے فوراں سے بھاگ کر جائیے آج اس نسخوں کو پہلے سن لیجئے پھر بھاگ کر جا کر آپ نے یہ خرید کر لاکر استعمال کرنا ہے اور اپنی طاقت کا تماشا آپ نے دیکھنا ہے کہ کس قدر عضو میں لمبائی پت ہوتی ہے کس قدر مرد کی مردانگی بڑھتی ہے اور نہ مردی اس کے جسم سے نکل جائے گی کوئی چیز کھانے کی ضرورت نہیں ہے گولی مارو سارے نسخوں کو ساری چیزوں کو آج یہ نسخہ استعمال کرو اور پوری زندگی حج عمرے پہ جا جا کے میرے لئے جہنیاں اٹھا اٹھا کر دعائے کرو کہ یار واقعی حکیم صاحب نے جو چیز بتائی ہے اس کا کوئی مولی نہیں ہے وڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے فوڈ گوڈ چلے لوگ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل ایکن روپیس کیجئے تاکہ اسی طرح کی وڈیوزہ تک کسانی کے ساتھ پہنچتی رہے چلغوزہ اصابی کمزوری کو دور کرنے میں اکسیر ثابت ہوتا ہے چلغوزہ مکوی باہ ہے زوفے باہ کے نسخہ جات میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ چلغوزہ دعفے لکوا بھی ہوتا ہے یعنی لکوے کی بیماری کو ختم کرتا ہے چلغوزہ کھانے سے بار بار پشاب آنے کا مرض بھی دور ہوتا ہے سردیوں میں کھانے سے جسم میں گرمی بھر جاتی ہے چلغوزہ میں میکنیسم کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جس سے پٹھو کا کھنچاؤ تھکاوٹ اور ذہنی پریشانی دور رہتی ہے تو یہ تھے اس کے چاند ایک عام فائدے اب آپ کو بتا دیں چلغوزہ کس طرح آپ نے صحیح طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے چلغوزہ جب بھی استعمال کریں تو تھوڑا سا آپ چھیل کر پہلے رکھ لیں وار بار چھیل کر ایک ایک دانہ مت کھائیں تھوڑا سا چھیل کر آپ رکھ لیں اور اس کے ساتھ آپ گڑ کا استعمال کریں چلغوزہ کھانے کا سب سے بہترین استعمال ہے کہ تھوڑا سا چلغوزہ کھا کر اوپر سے گڑ کا تھوڑا سا آپ نے بائٹ لینا ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے یہ آپ کی جسم میں جتنی طاقت پیدا کرے گا جتنی گرمی اور قوت پیدا کرے گا جتنی اسابی اور ذہنی اور جسمانی طاقت پیدا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو یقین نہیں ہے تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور حکیم سے جا کر آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے جو نسخاج میں نے بتایا ہے لیکن سب سے پہلے آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجئے گا اگر آپ کو اپنے بزرگوں پر اعتبار ہے ان کی بات مانتے ہیں تو وہ آپ کو واقعی ہی کہیں گے کہ یہ بہت زبردست چیز ہے چلغوزہ کے ساتھ جو ہے وہ گڑ کا استعمال کرنا امید رکھتے ہیں ویڈیو پسند ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے فوراں نیچے لائک کا بٹن ہے لائک ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے حباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اپنا بہت سارا خیالیں کیے گا میں ملتا ہوں کالیسرہ کی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ